اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے دوستو میں ہم محمد سلمان زہی دور آپ دیکھ رہے ہیں محمد سلمان زہی ٹیک دوستو آج میں اپنے اپنے نیو ڈیو لے کر حاضر ہوں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی جی ڈی ایس این ڈریاز کی کارڈز کس طرح چینج کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو جی ڈی ایس این ڈریاز میں چینج کرنے والا کاریکٹر، ائرپلینز ہیلیکپٹر، سائیکل، موٹر سائیکل کارڈز آپ کس طرح چینج کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کا پتا ہے کہ جی ڈی ایس این ڈریاز اور جی ڈی ای وائی سی ڈی وغیرہ بہت اختانی گیم ہیں اس وجہ سے ان میں کاریکٹرز اور کارڈز وغیرہ بھی اس دور کے لحاظ سے ڈالی گئی تھی لیکن دوستو اب جس کمپنی کی یہ گیم ہے جس انڈوستر کی گیم ہے اس نے ایک ویب سائٹ لانچ کرائی ہے جس سے آپ کارڈز اور کریکٹر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں دوست دیکھتے ہیں آج کس طرح ہم چینج کر سکتے ہیں ڈیٹی ایس این ڈریاز میں کارڈز اور کریکٹرز وغیرہ ویڈیو پر شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل پر سبسکرائب جوڑ کیجئے اور ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر ضرور کیجئے دوستو شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنا براؤزر کھول لینا ہے جو یا براؤزر یوز کرتے ہیں میں گوگل کروم بھی یوز کرتا ہوں تو میں گوگل کروم کو اپن کرتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ نے گوگل میں جانا ہے گوگل میں جانے کے بعد دوستو آپ نے لکھنا ہے جی ٹی اے آل دوستو جو فرسٹ ویب سائٹ ہوگی دوستو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو کچھ ایسا انٹرفیس نظر آئے گا یہاں اگر آپ اوپر دیکھیں تو آپ کو یہ تمام گیمز کے نام دیکھ رہے ہیں جو جی ٹی اے کی بنائی بھی ہیں دوستو آپ نے جی ٹی اے سینڈریاز کی چینج کرنا ہے تو آپ جی ٹی اے سینڈریاز کی کلک کیجئے اس کے بعد دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو کچھ اپشن مل رہے ہیں کارڈ، بائک، بائسیکل، ہیلکوپٹر، پلین، بوٹ وغیرہ وغیرہ دوستو آپ نے جو چیز چینج کرنی ہے دوستو آپ اس کو اوپر کلک کیجئے میں کارڈ کو چینج کروں گا تو میں کارڈ کو اوپر کلک کرتا ہوں اس کے بعد دوستو اب کچھ ایسا انٹرفیس نظر آئے گا تمام کارڈ دیکھیں دوستو دوستو جو یہ والی کارڈ ہیں یہ والی کارڈ ہیں دیکھیں دوستو اس کے بعد دوستو یہ ایک لیمبر گئی ہے ہم اس کو ڈاؤنڈ کرتے ہیں اس کو اوپر کلک کیجئے اس کے بعد دوستو دیکھیں دوستو یہ سب اس کی پکس آگئی ہیں جو کار آپ نے ڈاؤنڈ کرنی ہے یا جو بھی چیز آپ نے ڈاؤنڈ کرنی ہے اس کے بعد تھوڑ سوڑ نہیں چاہیں گے تو یہ ایک آپ کو ڈاؤن لوڈ کا اپشن ملے گا آپ نے اس کو اوپر کلک کر دینا ہے اس کو اوپر کلک کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے لوڈنگ ہوگی تقریبا تیس سیکنڈ کے لیے تیس سیکنڈ کتم ہونے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر ایک option ملے گا VISPE YOUrespe strawberry دوستو آپ نے اس کا اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک اےڈ� دکھائی جائے گی اس کو skip مارئی ہے اور دوبارہ اسی واپر کلک کرنا ہے اور دوبارہ اس کو اوپر کلک کرنے کیجئے دیکھے دوستو یہ wystart ہو گئی ہے ڈاؤنوڈ ہونے کے بعد دوستو آپ نے اس کے اوپر اکلک کرنا ہے اور اوپن کے اپشن کو اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد compute کلک کرنا ہے دوستو آپ نے جو یہ والے ہوگا آپ نے اس کو اپر کلک کرنا ہے اس کے بعد ایکسٹرکٹ آل کے اپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جو گیم ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہ کس فائل میں کرنی ہے یا کس لوکل ڈسک میں کرنی ہے دوستو جس طرح ہم سی میں ہو رہی ہے تو میں اس کو سی میں ہی کر دیتا ہوں ایکسٹرک کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ نے جس فائل کیا آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہے آپ نے اس فائل میں جانا ہے اور یہ سب سے ٹوپ پر ہی وہ دوستو ہوگی فائل ہم نے اس کو اپن کر لینا ہے دوستو یہ ایکسٹرک کرنے کے بعد آپ کو کچھ ایسا انٹرفیس نظر آنے لگ جائے گا دیکھیں دوستو دوستو میں اس کو اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد آپ سے کچھ پرنیشن مانگ گا آپ نے ایس کے اوپر dot click کر دینا ہے ایس کے اوپر click کرنے کے بعد دوستو آپ یہاں پر آئیں تو دیکھیں یہ آئی پڑی ہے ہیں یہاں پر یہ آپ نے اس کو اپن کرنا ہے دیکھئے دوستو یہاں پر اس وصل کو یہاں پر یہ مولڈل ٹوپلیس ہے یعنی کہ آپ کس کار یا کس چیز کی جگہ پر آپ اس کو کار پر ریپلیس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو بلو بٹن ہے آپ اس کا پر کلک کیجئے اور یہاں پر تمام کارز آ جائیں گی جو کہ جیٹیس انٹریاز میں یوز کی گئی ہیں آپ کسی بھی کار کی جگہ پر چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہ ہنٹ لی ہے اس کا پر کر دیتا ہوں اور کوئی بھی آپ کار کے پر یہ اس کا پر کر سکتے ہیں تو آپ کو بتانے کے لیے میں یہ بروڈ بے اس کا پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستو یہاں پر دیکھیں تو آپ کے یہاں پر جس فائل میں آپ نے انسٹال کی ہے آپ کو وہ نظر ہے لیکن کہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں اس جیسے میں نے نہیں آرہا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیلیکٹ کر کے جس فائل میں آپ کے جیٹیس انٹریاز گیم پڑی ہے آپ نے اس کے پر کلک کر دینا ہے یعنی کہ اس کے اندرے آپ نے یہ سیلیکٹ کر دینا ہے جب میں نے پہلے سے کیا ہوئے آپ کو ایک دفعہ کرنا ہوڑے گا پھر بھلا آپ تین سال ایک ایسے کار چینج کرتے رہیں تو کچھ فرق نہیں بڑے گا دوبارہ وہ اپشن نہیں آئے گا آپ نے سیلیکٹ کر کے یہ انسٹال کے اوپر کلک کر دینا ہے اور کونٹینین انسٹالیشن کے اوپر کلک کر دینا ہے دیکھیں دوستو اگر آپ کو یہ سمجھ لیں یہ نوٹیفکیشن آ گیا انسٹالیشن کامیاب ہو گئی ہے سکسیسفل ہو گئی ہے دوستو اس کو کلوس کیجئے اور گیم کے مزے لیجئے نیوکار کے مزے لیجئے دوستو پچھلی ویڈیوز کو بھی لائک کمنٹ شیئر زور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور ہمارے چرک ساتھ جوڑے دائیے تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں